پیچن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کوہ سلمان پر ہونے والی توفانی بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی آگئی ہے سلابی رہلوں نے ڈیرہ غازی خان اور تونسہ شریف میں تباہی مچا دی ہے درجنوں دہاد اور سیکھڑوں بستیاں زرعاب آگئی ہیں اخترلی رپورٹ کریں گے سلابی آفت نے ڈیرہ غازی خان اور تونسہ شریف کے مضافات میں تباہی مچا دی پچھلے سال کی مسئیبتوں سے نمٹے نہیں تھے کہ کوہ سلمان پر ہونے والی توفانی بارشوں نے ایک اور سخت امتحان میں ڈال دیا برساتی نالوں میں شدید تغیانی ہے نالہ سنگھڑ میں تاریخ کا سب سے بڑا سلاب ہے جہاں دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانسو کیوسک سے زیادہ پانی سڑکیں پل ہستے بستے گھر حتیٰ کہ بڑے بڑے حفاظتی بند تک بہا لے گیا منگنوٹا کی شہری آبادی کئی کئی فیٹ پانی میں ڈوب چکی ہے اچانک آنے والی ناغہانی آفت نے ذرا بھی محلت نہ دی لوگ خالی ہاتھ جانے بچا کر بھاگ نکلے بیر آغازی خان کو متاثر کرنے والے وڈور نالے نے بھی کسی کو نہ بکشا دیہاد بستیاں اور فصلیں سب تباہ ہو گئیں سیلاب زدگان کا کہنا ہے کہ حکومت زبانی جمع خرش کے بجائے ریسکیو اور ریلیف کے کام بروقت یقینی بنائے تو وہ ایک بار پھر زندگی کی جانب لوٹ سکتے ہیں اختر علی سماہ بیر آغازی خان راجنپور میں توفانی بارش و کے بعد ندی نالوں میں تو غیانی آگئی سیلابی پانی کئی دیہات میں داخل ہو گیا ہے اس وقت ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں سماہ کے نمائندے علیاس گبول سے علیاس آگاہ کیجئے صورتحال سے جی بالکل راجنپور میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی رود کو ہی سے علاق درہکا سلطان سے ایک لاکھ کیو سک آنے والے ریلے نے جو ہے درجن و دہات گب ہو دیئے راستے میں آنے والے اگر میں علاقوں کی بات کرتا چلو لالگر لنڈی سیدان چٹول جوک مکول ہرند کے علاقے ہیں میرانپور کے علاقے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے شہری آبادیوں کے جانب یہ سلابی ریلہ بڑھا ہے اس سے جو ہے فازل پور شہر کو بھی خطرہ بڑھ گیا ہے اور جانپور کے جو علاقے ہیں ہماری تحصیل کے ان کو بھی خطرہ بڑھ گیا ہے اگر یہ پانی مزید جو ہے سیمنالے کو ذریعہ راجنپور کی طرح بڑھ رہا ہے اور جو دہات ہیں وہ بھی ذریعہ آباد چکے ہیں بعض ایسے علاقے ہیں لوگ ابھی تک وہاں گھروں میں محصور ہیں لوگ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ریسکیو ٹیمیج ریسکیو آپریشن کرنے گئی اور توقع سے زیادہ جو سلابی پانی ہیں اس وقت جو ریلہ ہے وہ مختلف آبادیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کے بعد مزید جو ہے بارشوں کی توقع کی جاری جو متاثرین ہیں بے جار و مددگار ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے جی وزرعالہ پنجاب چونتری پرویز اللہی نے سلاب کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو الٹ کر دیا راجنپور اور ٹی جی خان کے ندینالوں میں پانی کے بہاو کو مسلسل مانیٹر کرنے کی ہدایت کر دی ٹوٹر پیغام میں وزرعالہ نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کرنے کا حکم دیا ریلیف کیمپوں میں ضروری سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی وزرعالہ نے کہا کہ دریائے راوی چناب اور جہلم سے متاثرہ علاقوں کو مسلسل مانیٹر کیا جائے جنوبی پنجاب میں سلاب وزرعالہ نے متعلقہ محکموں کو الٹ کر دیا اور بلوچستان کے زلہ کولو میں مونسون بارشوں سے تین دہات مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں زلہ دھکی میں مدرسے کے بچوں نے چھت پر پناہ لے کر جانے بچائی صوبے میں جانبہہ کفراد کی مجموعی تعداد ایک سو ستانوے تک پہنچ گئی ہے محمد عاطف کے رپورٹ دیکھئے بلوچستان میں مونسون بارشوں کے چوتے سپل نے تباہی مچا دی زلہ کولو میں نے سوبا ڈیم آور فلو ہونے کی وجہ سے کلی جمعہ بلاول ٹاؤن اور کلی اوریانی مکمل طور پر ڈوب گئے زلہ دھکی کے علاقے لونی کو بھی سلاب نے متاثر کیا مدرسے کے بچوں نے چھت پر پناہ لے کر جانے بچائیں پی ڈی ایم میں کی رپورٹ کے مطابق سلاب کے باعث مزید نو افراد جانبہہ کھو گئے جانبہہ کا افراد کی تعداد ایک سو ستانوے ہو گئی پیچاسی افراد زخمی ہیں انیس ہزار سا سو باسٹ مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں وزیراعلا بلوشتان کہتے ہیں کہ ڈیموں کے نقصان کی تحقیقات جاری ہیں غفلت پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی کوئی اس میں کمی بیشی ہوا اور کسی بھی اس میں اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اور اس میں دورہ یہ نہیں ہے اس کو سزا ضرور ملے گا کیونکہ اس صرف ایک ڈیم نہیں ہے ڈیم کے پیچھے ان کی پوری زندگی ہے اس علاقے کی زندگی ہے مشکل سے ان کو ڈیم ملا ہوا ہے مشیرے داخلہ و پی ڈی ایم میں زیالانگو کہتے ہیں کہ وفاق اور صوبائی حکومت کی جانب سے امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم میں حکام کا کہنا ہے کہ متاثرین کو اب تک 21,500 ٹینٹ 31,000 خوراک کے پیکٹ فرام کیے جا چکے ہیں کیمرمین عبدالوحید اور جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا بارشوں کے نئے سسٹم نے شمالی علاقوں کا رخ کر لیا نتیہ گلیا یوبیا ایوٹ آباد اور حویلیا میں وقفے وقفے سے بارش کا سسلہ جاری ہے خیبر پختون خواہ میں سوابی اور نیشہ را جبکہ سندھ میں دادو میں بادل جم کر برسے پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی پنجاب سے لے کر سندھ تک بادلوں کا بسیرہ موتی جیسی بوندوں نے شمالی علاقوں کے حسن کو نکھار دیا نتیہ گلی یوبیا ایوٹ آباد اور حویلیا میں بارش کا سلسلہ جاری ہے مزید پانچ روز تک رمجم جاری رہنے کا امکان ہے خیبر پختون خواہ میں برسات جاری ہے سوابی اور نوشہ را میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کے بعد موسم حسین ہو گیا سندھ کے شہر دادو میں نئے ہفتے کی بھیگی بھیگی شروعات ہوئی مگر ساتھ ہی مسائل کی برسات بھی ہو گئی نشے بھی علاقے ڈوب گئے بارہ گھنٹے سے غائب بجلی نے رہی سہی قصر پوری کر دی مٹیاری میں چوبیس گھنٹے سے جاری برسات نے تباہی مچا دی زلائی ہسپتال، پولیس ہیڈکوارٹر اور گرلز کالج میں بھی پانی گھس آیا نوشہ رو فیروز اور مورو میں بھی پانی جمع ہونے سے صورتحال خراب ہے دوسری جانے پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا منڈی باؤدین میں موصلہ دار بارش کے بعد حبس کی چھٹی ہو گئی جہلم اور گرد و نواہ میں تیز بارش اور تھنڈی ہواوں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا کراچی میں کالی گھٹاؤں کا راج کئی علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش مہکمہ موسمیات نے کل رات سے تیز بارش کی پیش گوئی کر دی بدھ کی صبح موصلہ دار بارش ہوگی سماسے گفتگو میں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کر کہنا تھا کہ سن بھر میں کل سے تیز بارش کا امکان ہے جبکہ بلوچستان میں بیس اگست تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا دن بار وقفے وقفے سے کئی لائٹ اور کئی موڈریٹ بارش ہے آج اور کل کا دن بھی بیشتر وقت اسی طرح سے ہے لیکن کل رات سے پھر تیز سپیل متوقع ہے اور پرسوں کل رات گئے اور پرسوں صبح خاص کر تو سترہ تاریخ جو ہے اس میں زیادہ تیز ہیوی سپیل ہے کراچی میں اور باقی سن میں بھی کل سے شروع ہونے کا تیز سپیل امکان ہے ویسے تو الکی بھلکی تو چلی رہی ہے بیشتر جگہ میں کیوں کہ کلاوڈی ویدر ہے اچھا سردار صاحب بلوچستان کا روح کریں ڈیویسٹیشن وہاں پر رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے انیس بیس تک اٹلیسٹ وہ وہاں پر ایسی سلسلہ چلے گا یعنی پانچ دن کم از کم ہے ادھر سپیلی سی طرح سے کبھی ہلکا کبھی تیز اور کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے اگلے پانچ چھ دن وہاں پر ملک میں بارش ہو کے بعد تربیلہ ڈیم بھر گیا پانی کی سطح ایک ہزار پانچ سو سنتالیس فٹ تک بلاند ہو گئی حکام کے مطابق تربیلہ ڈیم نینانوے اشاریہ آٹھ فیصد بھر چکا ہے چھپن لاکھ اکر فٹ پانی زخیرہ ہو گیا ہے تربیلہ ڈیم میں اس وقت پانی کی آمد دو لاکھ چالیس ہزار کیوسک ہے ماہرین کا گناہ ہے کہ گندوں کی بواہی کے لیے تربیلہ کا سٹور شدہ پانی بہت اہم ہوگا دریاؤں میں ممکنہ سہلاب کے پیش نظر تربیلہ میں گنجائش رکھی جائے گی پانی کے زخیرے سے سستی بجلی کے پیداوار بھی ممکن ہوگی اور ابھی آپ کو یہ اپ ڈیٹ دیں کہ پاکستانی روپیہ روز بروز تگڑا ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر پر بھاری ہو رہا ہے مسلسل بارویں روز بھی ڈالر کی قدر میں کمی انٹر بینک میں ڈالر دو روپے انچاس پیسے سستا ہو چکا ہے سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی کا روح جان ہے مزید صورتحال جانیں گے سید رزوان علم ہمارے ساتھ ہیں رزوان ابھی آئی ایم ایف سے کرز کی قسط پہنچی نہیں اور روپے نے ڈالر کو ہلکان کر دیا ہے صورتحال کیا ہے کرنسی مارکٹ کی آج آج بلکل دیکھیں آئی صورتحال اب واضح ہو گئی بلکل اور یقینی ہو گیا کہ وہ پروگرام باہل ہوگا تو ایک تو یہ بے یقینی ختم ہوئی دوسرے اب یہ بھی سیاسی صورتحال بھی جیسے جیسے بہتر ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ جلنا ہے کہ اب الیکشن نہیں ہوں گے اور یہ حکومت جو ہے وہ اگلے سال تک رہے گی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی آ رہی ہے اور ڈالر بھی جو ہے جو بہت زیادہ اوپر چلے گئے تھا وہ بھی اپنی اصل قیمت میں واپس آتا جا رہا ہے آج انٹر بینک مارکٹ میں جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ پورے دو روپے انچاس پیسے جو ہے وہ سستہ ہو گیا ہے شروعی سے اس کی قدر میں گراوٹ دیکھی جاری ہے کرنسی مارکٹ میں اور یہ دو سو تیرہ روپے پر انٹر بینک مارکٹ میں آ گیا ہے ستائیس روپے گر چکا ہے اس بارہ روز میں باروہ روزے کے مسلسل ڈالر گر رہا ہے ہم اس وقت موجود ہیں ایکسچنج کرنسی مارکٹ نرسری کے مقام پر یہاں ہم یہ دیکھنے آئے تھے کہ طلب اور اصد کا کیا سلسلہ ہے اب اوپن مارکٹ میں جو ہے ڈالر کس ریٹ پہ اور کس طرح سے خریدہ اور بیچا جا رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ پہلے یہاں پہ کسی بھی قیمت پہ ڈالر خریدنے کے لیے تیار نظر آتے تھے اب وہ بالکل ناپید ہو گئے بلکہ ڈالر کے بیشنے والے جو ہے وہ زیادہ ہے اور خریدار بہت کم ہے تو یہاں پہ اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ دو سو آٹھ روپے میں جو ہے وہ خریدہ اور دو سو نو روپے میں بیچا جا رہا ہے اچھا رزوان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بھی آپ ہمیں بتا دیں کہ سٹاک مارکٹ میں اب انویسٹرز کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کیا ان کا اعتماد بحال ہوا ہے جی بالکل دیکھیں اب یہ بھی توقع ہے کہ شرح سود سٹیٹ بینک نہیں بڑھائے گا کیونکہ ڈالر کے ریٹ کافی نہیں چاہے پیٹرول کی قیمت بھی نہیں چاہیے تو مہنگائی جو ہے وہ مستقبلیں آگے جا کے وہ بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی تو اس کے بعد توقع یہ کیجاری کہ سٹیٹ بینک شرح سود بھی نہیں بڑھائے گا اور ڈالر کی ریٹ نیچہ آنے سے سٹاک مارکٹ پہ بھی بہت اچھا اثر پڑا ہے آج صبحی سے وہاں تیزی کا رجان دیکھا جا رہا ہے تین سو پائنٹ سے کاروبار کا غاز ہوا تھا تیزی کے ساتھ اور اس وقت مارکٹ میں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا مختلف شعبوں میں دعون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا سعودی ولی اہد نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی اسلام آباد سے عثماند خان کی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف سے فون پر گفتگو میں سعودی ولی اہد نے پاکستان کے پیچھتر میں جوم ازادی پر مبارک بات دی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور اور پاک سعودی تجارتی سرگرمیوں پر بھی بات کی سرمایہ کاری، توانائی اور تجارت کے شعبوں میں باہمی تعاون مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا وزیر اعظم نے پاکستانی معیشت کے استحقام اور ترقی کے لیے حالیہ تعاون پر ولی اہد کا شکریہ دا کیا وزیر اعظم نے خادم الحرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمنہیں پچھوائیں پر شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کے جلد دورے کے دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا پاکستان کی مالی مشکلات ختم ہونے جا رہی ہیں برادر ملک سعودی عرب بڑے اقدامات کرنے جا رہا ہے امریکی میڈیا نے ریپورٹ جاری کر دی شکیل احمد ریپورٹ کریں گے پاکستانی معیشت مشکلات کے بھور سے نکلنے لگی امریکی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب پاکستان کے لیے تین عرب ڈالر کے ڈپازٹس کی تجدید کرنے جا رہا ہے سعودی عرب پاکستان کو ماہانہ دس کروڑ ڈالر تیل کی اضافی سہولت بھی فراہم کرے گا بڑا اعلان ایک دو روز میں ہی متوقع سعودی مالی معاونت سے ناصرف روامہ آئی ایم ایف سے اگلی قصد ملنے کی راہ ہموار ہوگی بلکہ پاکستان کا فنانسنگ گیپ بھی پور ہو جائے گا سعودی عرب نے سابق حکومت کے دور میں بھی پاکستان کے لیے چار اشاریہ دو ارب ڈالر کے پیکیج کا اعلان کیا تھا اس میں تین ارب ڈالر کے ڈپازٹس اور ایک اشاریہ دو ارب ڈالر تیل کی سہولت شامل تھی کافلی کے صورہ براہ چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ ملک کو اندرونی بیرونی اور نظریاتی محاصبہ مشکلات کا سامنا ہے معیشت اس وقت درست ہوگی جب سب اکٹھے ہوں گے بزرگ سیاستدان نے اپنے پیغام میں کہا کہ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کی انا ملک سے بھی بڑی ہو چکی ہے سیاسی لڑائیوں میں اداروں کو گھسیٹنے سے پرہیس کیا جائے اپنے فائدے کے لیے فوج کے خلاف پروپاگینڈا کرنے والوں سے ہوشیار رہا جائے اب آپ کو یہ بتائیں کہ پاک فوج نے ہر نائی میں دہشتگردوں کا چیک پوسٹ پر بڑا حملہ پسپا کر دیا بھاگتے دہشتگردوں سے مقابلے میں دو جوان شہید اور میجر عمر زخمی ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف نے دہشتگردوں کے حملے کی شدید مضمت کی کہا شہدہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے جشن آزادی پر بلوچستان میں بڑی دہشتگردی کی ہر نائی کے قریب خوست میں دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور مقابلہ کر کے حملہ آوروں کو مار بھگایا جھڑپ کے دوران بیجگری سے لڑتے ہوئے نائی قاتف اور سپاہی قیوم نے جام شہادت نوش کیا جبکہ میجر عمر شدید زخمی ہو گئے پاک فوج کے جوابی وار پر حملہ آور بھاری جانی نقصان اٹھا کر فرار بھاگنے والے بزدل دہشتگردوں کے خاتمے کیلئے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے وزیر آزم شہباز شریفنس کیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی شدید مضمت کی ہے کہا شہدہ ہمارا فخر ہیں پوری قوم کی تمام تردوائیں شہدہ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اسلام آباد ہائی کوٹ میں شہباز گل کے جسمانی ریمان کی استعدام مصرد ہونے کے خلاف حکومتی درخواست کی سما عدالت نے شہباز گل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق نے حکومتی درخواست پر سماعت کی ایڈوکیٹ جنرل جہنگیے جدون نے موقف اختیار کیا کہ شہباز گل نے جن اداروں کے خلاف بیان دیا ان کی بہت قربانیاں ہیں قائم مقام چیف جسٹس نے استفتار کیا کہ آپ نے مزید جسمانی ریمان میں کیا کرنا ہے ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز ابھی نہیں ملی وہ ریکوور کرنی ہیں چیزیں برامت کرنے کے لیے مزید جسمانی ریمان ضروری ہے دوسری جانب اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے شہباز گل کی درخواست زمانت پر سماعت دو بجے تک ملتوی کر دی ہے ملزم کے وقلا کا کہنا ہے اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے شہباز گل کی درخواست زمانت پر سماعت دو بجے تک ملتوی کر دی ہے اور ملزم کے وقلا کا اس پر یہ کہنا ہے کہ پولیس ریکارڈ پیش ہونے کے بعد دلائل دیں گے اب یہ سماعت دو بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے شہباز گل کیس کا سارا ریکارڈ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے پولیس کا یہ بیان ہے جبکہ ملزم کے وکیل فیصل چودری کا یہ کہنا ہے کہ پروسیکیوٹر کیس کو طول دے رہے ہیں اب تک درخواست زمانت کی کاپی بھی نہیں ملی ہے بات کرتے ہیں اسلام کوکر ہمارے ساتھ ہیں اسلام بتائیے درخواست زمانت پر اب تک کیا سماعت ہوئی ہے آج شہباز گل کی درخواست زمانت پر سماعت تھی زیبہ چودری جو کہ جس سے کورٹ کی جج ہے انہوں نے کی پہلے گیارہ بجے تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی اس کے بعد جو فیصل چودری ہیں وکیل شہباز گل کے وہ یہاں پر پیش ہوئے اور اس کے بعد رسیکیوٹر یہاں پیش ہوئی اور جب انہوں نے یہ بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو حکومت ہے وہ اس کیس کو طویل کرنا چاہتی ہے وہ اس حوالے سے کوئی دلائل نہیں دینا چاہتے جس پر جو پرسیکیوٹر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو اسا وقت دے دیا جائے تھوڑا سا وقت مانگا گیا اسلم کھوکر تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ پی ٹی آئی نئے داروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار شہباز گل کے بیان کی مضمت تو نہیں کی تاہم پارٹی رہنماؤں نے مبینہ تشدد کی مضمت ضرور کر دی طریقہ انصاف کے رہنماؤں فواد چودری کہتے ہیں کہ پارٹی شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس ظلم پر عالمی تنظیموں سے بھی رابطہ کر لیا ہے ظلم کی ایک انتہا ہے جو اس وقت شہباز گل کے اوپر ہو رہی ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں پوری پارٹی جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے جلد ریزولف کی طرف جانا چاہیے تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہم انٹرنیشنل جو اس وقت آرگانیزیشنز ہیں ان کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پولٹیکل ورکرز کے ساتھ کس طرح کا تشدد جو ہے وہ برتا جا رہا ہے پنجاب حکومت نے آپ دیکھیں کہ کتنی محذب طریقے سے وہ پچیس مئی کے واقعات میں آگے بڑھ رہی ہے عطا تارڈ نے آج اپنی زمانت کر رہی ہے یہ درست طریقہ ہے آپ نے انہیں نوٹس دیا ہے وہ انویسٹیکیشنز جا کے جوائن کریں باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی نوٹس آئیں گے وہ بھی اپنی انویسٹیکیشنز جو ہیں وہ جوائن کریں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ غلام عمران خان ہوں گے ہم نہیں ہیں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی ہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں لوگوں کو مفت تفریق کے ساتھ تاریخ اور سائنس کے عجیب و غریب سبق بھی مل جاتے ہیں کونگا کے جلسے کریں ادھر بھی انٹرٹینمنٹ مفت میں مل جاتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں بڑے سنڈرز آ جاتے ہیں وہ دانہ بجانہ کرتے ہیں یہ ہوتا نا تو اس ملک کے سربراہ جو ہے وہ کوئی اچھے گلوکار ہوتے وہ اچھے تبلہ بجانے والے ہوتے ہمیں وہ سائنس بھی پڑا چکے ہیں کہ سپیڈ لائٹ کی سپیڈ پر ٹرین چلائیں گے ایک لاکھ چیانسی ساتھ کلومیٹر پر گھنٹے کے حساب سے یہ نیا ریٹریک نہیں جو بات شروع کر دی کہ ہم آزاد نہیں ہے کیوں غلام بنا رہے ہو ہم سب کو ہم نے پچھتر سال پہلے آزادی حاصل کی تھی ہمارے بڑوں نے اس آزادی کے لیے اپنی چانے قربان کی ہیں اور ہمیں ہم کہہ رہے کہ ہم غلام ہیں یہ غلام ہوگے تم اور دنیا بھر میں جہاں بھارت کے عام آزادی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں امریکہ کی گلے بھولوں میں سب سلالی پرچم کو عزت بخشی جا رہی ہے پاکستان کی آزادی کا زبردست جشن منایا گیا ہم ہیں پاکستانی امریکہ میں بسنے والے ہم بطنوں نے بتا دیا شکاگو کی سڑکوں پر جب ملی نغموں کی دھنے بجی تو اس سمہ بند گیا پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی پر لوگوں کا قومی جوش و جذبہ قابل دی تھا نی آرک میں بھی عام ازادی کا جشن بھر پور انداز میں منایا گیا سڑکوں پر بڑی تعداد میں لوگ چھومتے گاتے نظر آئے بھنگڑے بھی ڈالے ازادی کے پچھتر سال مکمل ہونے پر امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا ولولا الگ ہی تھا پاک دھرتی سے اظہار محبت کے لیے خصوصی افراد سے بھی گھروں پر بیٹھانا کیا اور آزادی کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر پارک فیو دبائی کے دفتر میں پوروکار تقریب ہوئی ویشن گروپ کے چیئرمین عبدالعلیم خان نے کیک کاتا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریکھ نہیں کریں گے محنور خالد کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان کی پچھترویں سالگیرہ ملک اور بیرون ملک پاکستانی بھرپور چودہ اگست منا رہے ہیں چرمن ویجن گروپ عبدالعلیم خان نے پاک ویو دبائی آفس میں کیک کاتا اس موقع پر عبدالعلیم خان نے وطن عزیز کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور اس بات کا عظم کیا کہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے تقریب میں سی ای او ٹرپل اے فیر ڈیل مہین چہدری پاک ویو اور سما کی ٹیم نے بھی شرکت کی مہارت کے عام آزادی کے موقع پر آزاد کشمیر میں بھی سیاہ جھنڈے لہرائے گئے ہیں مظفر آباد ہو میرپور یا کوٹلی ہر جگہ ریلیاں نکالی جا رہے ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں سرحد کے اس پار بھی کشمیری بھائیوں سے بھرپور یک جہتی کا اظہار بھارت کا یوم آزادی آزاد کشمیر میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے مظفر آباد میں آزادی چوک پر اعتجاجی مظاہرہ ہوا لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی سیاہ جھنڈے اٹھائے مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور آزادی کے نارے لگائے میرپور میں زلہ کچہری سے چوک شہیدہ تک ریلی نکالی گئی سیاہ جھنڈے اٹھائے شرکاں نے مقبوضہ جمع کشمیر میں جبری بھارتی قبضے کے خلاف نارے لگائے سکھ برادری نے بھی نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم پر خلاف آواز بلند کی ننکانہ صاحب میں نکالی گئی ریلی میں کشمیر اور آزاد خالستان کا مطالبہ کیا اندوستان کے اس جلم کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں سے ایک بلیک ڈے کے طور پر منا رہے ہیں اس کھتے میں امن و مان تب ہی ہوگا جب سکھوں کا اپنا خالصہ راج اور کشمیریوں کی اوزادی ملے گی تب جا کر اس علاقے میں امن و مان ہوگا اور یو این او کو اس بات کے اوپر سخت نوٹس لینا چاہیے شرکہ نے کہا مسئلہ حل ہونے تک مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے مہارت کی بربادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی مہارت کی بربادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی لاہور ہائی کوٹ نے سیاسی جماعتوں کے فارن فنڈنگ معاملے پر قانون سازی کرنے کے لئے دائر درخواست ابتدائی سماعت کے بعد ہی ناقابل سماعت قرار دے دی جسٹس شاہد وحید نے فرید عدیل ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی درخواست گزار نے موقع پر اختیار کیا کہ عدالت فارن فنڈنگ کے بارے میں نئے قانون سازی کا حکم دے تورانے سماعت عدالت نے ریمارکس دیئے کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ٹرمن پیپوز پارٹی بلاول بھٹوز زداری کی زیر سدارت پارٹی کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا اجلاس میں شرکت کے لیے وزرعالہ سندھ کچھ دیر میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے سنجے ساندوانی سے سنجے اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے پیپوز پارٹی کا بلکل پاکستان پیپوز پارٹی کے جیرمن لول بھٹوز زداری نے پیپوز پارٹی سندھ کا اہم اجلاس اسلام آباد میں طلب کیا ہے اجلاس میں وزیر اللہ سندھ ارمیٹر کراچی مرتبہ باب پیپوز پارٹی کے بلکرہ اور ہیڈرابار کے نمائن دے شرکت کریں گے لاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اینکیم سے جنرلی ہندکاباد میں اطاعت کیا گیا ہے وہ کس طرح ان سے ساتھ جلنا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اول سے پیپوز پارٹی اپنی اکتب عملی تیہ کرے گی کہ کہاں کام پر کہتے کامیابی حاصل کرنی ہے اس کے علاوہ جو تین نشیسیں کھالی ہوئی ہیں ان میں سے ایک نشیس پر اینکیم کی حمایت کی جائے گی جبکہ دو نشیسوں پر پیپوز پارٹی اپنے امیدوار کھرے کرے گی اس کے متعلق پارٹی پالیسی پر گور کیا جائے گا تو یہ اہم اکلاس ہے وزیس اللہ سندھ اور پیپوز پارٹی کے جب دیگر انمائک کو شہر میں کراچی سے امیابید روانہ ہو رہے ہیں بہت شکریہ سنجی اپڈیٹ کیا آپ نے سباکھر مائند شہزاد احمد وحی پر ہی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی شہزاد احمد آگاہ کیجئے آجی بلکم میں اس وقت اس فیکٹری کے اندر ہی موجود ہوں جس میں صبح کی آگ لگی ہویا تقریباً چار گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا ہے کہ چمڑا کی مصنوعہ تیار کرنے والی فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے چار فلور ہیں اور چار فلور کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے آپ اگر کیمرہ میں دکھائیں میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہ حالز ہیں جہاں پر ابھی دھوان بھرا ہوا ہے آگ لگی ہوئی ہے اور ریسکیو کے بارہ فائٹ ٹینڈر جو ہے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں دھوانہ اس قدر شدید ہے کہ یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہوا ہوا ہے چمڑا کی مصنوعہ تیار کرنے والی فیکٹری ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ان سے بات کر سکے اچھا کمال بھئی بتائیے کہا کہ کس در آگ ہے اور آگ پر ابھی تک کتنا قابو پایا جا جی اس کو میجر فائر کہتے ہیں اور ابھی تک سکسٹی پرسنٹ آگ کو کنٹرول کیا گیا ہے آٹھ بچ کے بیس منٹ میں میک منٹ میں میں کال مصول ہوئی تھی اور آٹھ منٹ میں ہمارا پہلا فائٹ جو ریس کیو وہ یہاں پہ پہنچ گیا تھا اور یہ کل ملا کے جو سات فلور ہیں دو بیس منٹ ہیں چار فلور ہیں اور اوپر بھی ایک جو ہے نا وہ متالک شٹرز کو یوز کر کے وہ بنائی گئی ہے اور باقی جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ فائر فائٹنگ ارینجمنٹ جو ہم کو مدر نظر نہیں رکھا گیا فرسٹ بیس منٹ میں آگ کنٹرول ہو چکی ہے جو راکہ ہے فیکٹی کا اس کو بھی کوڈن آف کر دیا گیا پولیس کی بارین افری بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے جو فیکٹی کے سیکیورٹی حل کر رہے ہیں وہ بھی عوام کو فیکٹی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ابھی تک فیکٹی میں جو آگ لگی ہے اس پر کابو نہیں پائے جا سکا شہزاد تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ کراچی کا رکھ کرتے ہیں کراچی کے دو مختلف علاقوں میں کرنٹ لگنے کے واقعات میں تین افراد جام بہاک ہو گئے ہیں بات کرتے ہیں چیف کرائم ریپورٹر اہمر رحمان خان ہمارے ساتھ ہیں اہمر آگاہ کیجئے اس سے متعلق تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ احمر بھارت کی جانب سے فضائی حدود کی بندش کے باعث اسلاح آباز سے کولا لمپور جانے والی پی آئی اے کی پرواز دس گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہے ائرپورٹ پر مسافر شدید عذیت کا شکار ہے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے شہزاد علی سے شہزاد علی بتائیے گا صورتحال جی ہم بالکل پی آئی اے کی پرواز پی کے ایٹ نائن پور رات دو بجے کولا لمپور ملیشیا کے شہر روانہ ہونی تھی جو کہ تحال روانہ نہیں ہو سکتی ہے اور ہماری سوالے سے پی آئی اے اکام سے بات ہوئی ہے جنہوں نے یہ بتایا کہ پی آئی اے جو پرواز سے اس میں ٹیکنیکل جو فارس تھا اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو ٹائم تھا انڈین ایرس پر سے گزرنے کا وہ ختم ہو گیا چھیک ہے بہت شکریہ شہزاد علی آپ کا کھیل سے آپ کو خبر دیں پاکستان اور نیدر لرنس کے درمیان پہلا ونڈے انٹرنیشنل کل کھیلا جا رہا ہے میچ دو بجے شروع ہوگا پاکستان اور نیدر لینڈز کے کرکٹ ٹیمز کل روٹر ڈیم میں مدد مقابل آ رہی ہیں یہ سیریز آئی سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہے پاکستانی کی لڑیوں نے گزشتہ روز پریکٹس سیشن میں بھی حصہ لیا فاسٹ بولر شاہین آفریدی کے فٹنس کی بحالی کا عمل جاری ہے وہ پریکٹس سیشن میں شریک نہیں ہوئے گلگت بلدستان کے زلہ گھانچے میں موجود سوغہ فش فارم اور سوغہ کرسٹل لیک انتہائی خوبصورت اور سیاہوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے اس سے متعلق دیکھتے ہیں زلفکار علی صدیقی کی ریپورٹ گلگت بلدستان کا حسین ترین علاقہ زلہ گھانچے یہاں کا ہر روپ نرالہ ہے جھیل کا صاف شفاف پانی خوبصورت نظارے اور فرہت پخش موسم سیاہوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہم ہر سال ادھر کھپلو میں آتے ہیں اور اس ٹائم ہم کھپلو سے آگے سیلنگ سیلنگ سے بھی آگے ہم سوغہ ویلی میں ہیں ہم ہر سال ادھر آتے ہیں ہمیں بہت مزہ آتا ہے مہکمہ فشریز کے بنائے گئے فش فارم میں تیرتی نایاب قسم کی مشلیاں سیاہ ان دلفریب نظاروں کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں ایک کرسٹل لیک ہے جو کہ بہت ہی کرسٹل کلین ہے سوہم اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور آپ خود دیکھیں کہ یہ کتنا کرسٹل کی طرح کلین وارٹر ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر زلہ انتظامیہ سڑکیں ٹھیک کرا دیں اور اس ٹورس پوائنٹ کے بارے میں جگہ جگہ تشہیری بینرز آویزہ کریں تو بہت بڑی تعداد میں سیاہ یہاں کاروخ کریں گے ابھی ایک بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈلائن دیکھتے رہی ہے سما